اسلام علیکم دوستو آپ کو معلوم ہوگا ایک سوال بہت زیادہ ہندوستان میں پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے مسلمانوں کی خلاف کہ مسلمان اپنے ہی فیملی میں شادیاں کر لیتے ہیں اپنے ہی پریوار میں شادیاں کر لیتے ہیں اور نیوز چینلز اور پرنٹ میڈیا اس کی ہیڈ لائنز ایسی بناتے ہیں کہ باور آزم کریں گے اپنی بہن کے ساتھ شادی اس طریقے سے پورا ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے پریوار ہی میں شادیاں کر لیتے ہیں بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے لیکن جب ہم اس کی حقیقت پر جائیں گے تو بات کچھ اور نکلے گی جو چھپائی جاتی ہے چھپائی اس لیے جاتی ہے کہ ہندوستان کا گودی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا ہے لیکن ہندو اور مسلمانوں کی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے جو اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بات وہی صحیح ہے جو پروف کے ساتھ رکھی جائے تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان آج بھی صرف اور صرف پندرہ پرسینٹ اپنی فیملیز میں شادیاں کرتے ہیں آج بھی مسلمان ایٹی فائی پرسینٹ ایسی جگہ شادی کرتے ہیں جہاں ان کا بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا ہے جان پہچان نہیں ہوتی ہے رشتداری نہیں ہوتی ہے یہ تتھ ہیں یہ سچائی ہے یہ فیکٹ ہے جو چھپایا جاتا ہے اب اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہو کہ مسلمان پندرہ پرسینٹ شادیاں بھی اپنے پریبار میں فیملیز میں کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب بہت ہی زیادہ شاندار ہے ریسرچ یہ بتاتی ہے تحقیق یہ بتاتی ہے شود یہ بتاتا ہے کہ ہندووں میں بھی دس پرسینٹ شادیاں بلڈ ریلیشنشپ یعنی پریبار میں ہوتی ہیں اتر بھارت میں نہیں ہوتی لیکن دچھر بھارت میں دس پرسینٹ شادیاں ہندو مذہب کے لوگ اپنے ہی پریبار میں کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بہت دھرم کے لوگ بھی چودہ پرسینٹ شادیاں اپنے بلڈ ریلیشن میں کرتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ تاجب کریں گے عیسائی دھرم کے لوگ بھی گیارہ پرسینٹ اپنے ہی بلڈ ریلیشن میں شادیاں کرتے ہیں لیکن بدنام کرنے کی جب بات آتی ہے تو صرف اسلام کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے جھوٹ فیلائے جاتا ہے پروپیگنڈر تیار کیا جاتا ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹروننگ میڈیا کے ذریعے سوشل شائٹس اور سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے صرف اور صرف بدنام جب کیا جائے گا تو صرف مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا جبکہ جو جو الزامات دنیا مسلمانوں پر لگاتی ہے وہ ریسرچ میں غلط ثابت ہوتے ہیں اور الحمدللہ قیامت تک غلط ہی ثابت ہوتے رہیں گے اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ